السلام علیکم ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے ہورر سنٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کرتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں مشہور نوول ہمزاد کے رائٹر شمیم نوید کی زوجہ سنجیدہ خاتون کا لکھا ہوا ایک شاہکار حقیقت پر مبنی پرسرار نوول جنزاد یہ نوول ایک جن کی حقیقی آپ بیتی ہے جو آدمزادوں کے درمیان زندگی گزارنے کا خواہش ملتا آئیے دیکھیں ایک جن پر آدمزادوں کے درمیان کیا گزری اپیسوٹ نمبر اکتیس تھاکور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مرگھٹ کی دیوار پر چڑ گیا وہ غالباً کچھ کہنا چاہتا تھا تمام مچمہ سمٹ کر اس کے اردگرد ہو گیا اے اپنی عزت و غیرت پر جان قربان کرنے والو سنو کہ ہم سب ایک دوسرے کے دکھ درد کے برابر کے شریک ہیں جن نوجوانوں نے بہادری سے لڑتے ہوئے اس وادی کے دوسرے رہنے والوں کے لیے خوشحال زندگی اور سکون اور اتمنان کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں ہمارے دل ان کی محبتوں یادوں اور قربانیوں سے ہمیشہ ان کے احسان مند رہیں گے وہ بہادر تھے لڑتے ہوئے مارے گئے اب ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے بیوی بچوں اور زیب والدین کا سہارا بنیں میں اعلان کرتا ہوں کہ اب سے جو کچھ بھی لوٹ مار کر کے حاصل کریں گے اس میں مرنے والوں کے عزیزوں کا بھی اتنا ہی حصہ ہوا کرے گا جتنا انہیں ان کی زندگی میں ملتا تھا مجمع کے اسرار پر مجھے بھی منڈیر پر چڑنا پڑا مگر میری آواز تھاکر کی طرح پاردار نہیں تھی میرے بزرگ اور ساتھیوں میں نے اس لڑائی میں کوئی ایسا خاص کارنامہ انجام نہیں دیا بس میں نے اتنا کیا کہ کسی طرح پچھلے خفیہ راستے سے آئی جی کی جیپ تک پہنچ گیا رائیفل کی نال اس کی کنپٹی پر رکھ کر یہ اعلان کرا دیا کہ تمام سپاہی ہتھیار پھینک کے ہاتھ اوپر اٹھا لیں بڑی تھاکر نے ابھی جو کچھ کہا ہے میں بھی اس سے ہر طرح سے متفق ہوں اس وقت سب سے پہلا مسئلہ جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ کسی بھی طرح اس راستے کو قطع بند کر دیں جو پولیس سے جھڑپ کے دوران بلکل تباہ ہو چکا ہے میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اس راستے کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اس مرتبہ راستے میں اتنی گنجائش رکھی جائے کہ پولیس سے جو ٹرک ہمیں ملے ہیں وہ بھی ادھر سے آ جا سکیں آئندہ ہم اس طرح ان ٹرکوں سے کام لے سکیں گے گھوڑوں کے مقابلے میں یہ ٹرک زیادہ بہتر ہے میری بات سے مجمع کے لوگ متفق نہ ہوئے مجھے معلوم ہے تم میں سے کوئی بھی ان کا استعمال نہیں جانتا یہ کچھ ایسی مشکل بات نہیں ہم قیدیوں کو اس پر مجبور کر دیں گے کہ وہ ہمیں ان کو چلانا سکھائیں ہمیں ابھی یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ پولیس یہاں تک کس طرح پہنچ گئی یہ بھی انہی قیدیوں سے معلوم ہو سکتا ہے فیلحال کل سے راستے کی تعمیر شروع ہو جانا چاہیے اس کی نگرانی گرنام سنگھ کرے گا پھر ہم سب اپنے جھونپڑوں کی طرف روانہ ہو گئے گرنام سنگھ میرے ساتھ تھا میں نے اس سے کہا کہ تم قید خانے سے آجی کو نکال کر میرے جھونپڑے میں پہنچو گرنام نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک طرف چلا گیا تھاکور تھکرائن اور سریتہ کے ساتھ میں گھوڑوں پر اپنے جھونپڑے کی طرف چل دیا راستے میں مجھے خیال آیا میں نے اپنا گھوڑا سریتہ کے گھوڑے سے قریب کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا سریتہ بڑے تھاکور اور تھکرائن کو جانے دو ہم دونوں بعد میں چلے جائیں گے ذرا قید خانے کی سیر ہو جائے کیا خیال ہے تمہارا سریتہ تو شاید خود سے چاہتی تھی کہ اسے میرے ساتھ تنہائی کا موقع ملے وہ فوراں راضی ہو گئی میں اسے قید خانے تک کبھی نہ لے جاتا اگر راستے سے واقف ہوتا اب تک حالات اور تقدیر میرے حق میں رہے تھے کچھ میں نے اپنی ذہانت سے کام لیا تھا یہ جو راز اب تک نہیں کھلا تھا کہ میں مشہور ڈاکو رنجیت سنگھ نہیں ایک جنزاد علیہ لیش ہوں جس نے ڈاکو کے جسم پر قبضہ کر رکھا ہے میں اپنے خیالات کی دنیا سے باہر آگیا اور بڑے تھاکور کے قریب ہو کر بولا بابا میں اور سریتہ ابھی قید خانے ہو کر آتے ہیں آپ چلیں بڑے تھاکور نے سر ہلا دی اور ہم دونوں نے اپنے گھوڑوں کی باگے مور دیں آج پھر میری وہی حالت تھی جو اس سے پہلے دو مواقع پر تھی ایک تو تھانا گڑوال کے راستے میں جسے میں نواقف تھا اور اپنی نواقفیت کسی طرح ظاہر نہیں ہونے تھی دوسرے آج ہی جب گول وادی کے پشلے خفیہ راستے تک میں گرنام سنگھ کے ساتھ پہنچا تھا اس وقت بھی حالات کیونکہ ہنگامی تھے اس لیے میں نے گرنام سنگھ کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں راستہ نہیں جانتا اب میں سریتہ کو محض اس غرص سے ساتھ رکھنا چاہتا تھا کہ وہ قید خانے تک میری رہنمائی کر سکے یہ بات میں اس سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا اس لیے جب کسی گلی کا مور آتا تو دانستہ اپنا گھوڑا اس سے پیچھے کر لیتا میں نے بس اچانک اپنا پروگرام بدل دیا تھا پہلے میرا خیال تھا کہ میں آئی جی کو اپنے جھونپڑے میں ہی بلا کر اس کے ذہن کو گرفت میں لے لوں گا مجھے اس سے معلوم کرنا تھا کہ وہ یہاں کس طرح پہنچا لیکن اس میں خطرہ تھا اگر میں جھونپڑے میں ایسا کرتا تو میری پورسرار قوتوں سے تھاکر وغیرہ بھی آگاہ ہو جاتے میرے ذہن میں یہ بات بات میں آئی جب میں گرنام سنگھ کو قید خانے کے لیے روانہ کر چکا تھا اب میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد وہاں تک پہنچ جاؤ ہم دونوں جلد ہی اس جگہ تک پہنچ گئے جسے قید خانہ کہا جاتا تھا مگر وہ تو ایک میدان تھا اس کے سامنے پہاڑی کی سپاٹ دیوار نظر آ رہی تھی ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ قید خانہ نہیں ہو سکتا مجھے گڑ گڑا ہٹ کی آواز سنائی تھی اب جو میری نکاح سامنے پہاڑی کی دیوار پر پڑی تو وہاں بڑا سا خلا نظر آیا اس خلا سے گرنام سنگھ گھوڑے پر سوار باہر نکل رہا تھا اس کے ہاتھ میں مشل تھی گرنام کے ساتھ ہی مجھے ایک گھوڑا اور دکھائے دیا اس پر کوئی شخص بندہ ہوا تھا ہمیں دیکھ کر گرنام سنگھ روک گیا وہ گھوڑے سے اترا اور میری طرف سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگا گرنام ہم خود یہیں آ گئے ہم چاہتے ہیں کہ تنہائی میں اس سے کچھ پوچھیں اس کے لیے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں میری خود بھی یہی منشاہ تھی سردار لیکن میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی قید خانے میں عذیت دینے اور زبان کھلوانے کے تمام ذرائع موجود ہیں جھوپڑے میں ظاہر ہے یہ ممکن نہ ہوتا یہ کہہ کر وہ پھر اس طرف بڑھا جہاں کچھ دیر پہلے خلا نمودار ہوا تھا گرنام سنگھ کے باہر آتے ہی خلا برابر ہو گیا تھا گھوڑے پر سوار گرنام سنگھ کو میں نے سپار دیوار کے ایک پتھر پر زور آزمائی کرتے دیکھا وہ پتھر قدرے اوبرا ہوا تھا پھر ہلکی سی گڑکڑا ہٹ ہوئی اور ہم اس کے چوڑے سے خلا میں داخل ہو گئے تھوڑی دور چل کر سلاقوں دار ایک پھاٹک سا تھا جس کے باہر ایک شخص بندوق لیے ٹہل رہا تھا وہ مجھے دیکھ کر ذرا سا جھچکا اور دروازے کا بڑا تعلہ کھول دیا اس پھاٹک سے گزرتے ہی سیدھے ہاتھ پر ایک بہت بڑا ہال نظر آیا اس میں آٹھ دس جوان گھوڑوں کی مالش کر رہے تھے یہ اسطبل تھا جس میں بہترین نسل کے پچاس آٹھ گھوڑے بندے ہوئے تھے دو تین نوجوان آگے بھڑے سر جھکا کر مجھے تعظیم تھی اس کے بعد سب کے گھوڑوں کی باگے تھام کر اسطبل میں چلے گئے اب میں اور سریتہ اور گرنام سنگھ ایک رہداری تیہ کر رہے تھے میں ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ باہن طرف ایک اور بڑا سا ہال دیکھا یہ حال اس وقت لوگ تھا مگر اس کے سلاغوں دار دروازے سے اندر دیکھا جا سکتا تھا اس میں لا تعداد بندوق کے رائفلیں اور دوسرا اسلحہ بھرا ہوا تھا میں نے پہلے کبھی اتنا سارا اسلحہ کسی ایک جگہ کٹھا نہیں دیکھا تھا گرنام سنگھ نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا سردار یہ جو آپ رائفلوں کا نیا ڈھیر دیکھ رہے ہیں نا آج ہی یہ سپاہیوں سے حاصل کی گئے ہیں دوسری طرف جو ڈھیر ہے گولیوں کا ہے کل تک ان رائفلوں کو صاف کر کے تیل لگا کر حفاظت سے رکھ دیا جائے گا گرنام سنگھ پھر آگے بھڑا اور دیوار میں لگی ہوئی مشل کو نکالا پھر اس جگہ ہارڈ ڈال کر غالباً کوئی کل دبائی سردار سنبھل کر کھڑے ہو جائیے کل دباتے ہی گرنام سنگھ بولا ہم نیچے قید خانے میں چل رہے ہیں یہ کہہ کر اس نے مشل دوبارہ سراخ میں لگا دی اسی لمحے مجھے زمین دھستے ہوئے محسوس ہوئی میں نے بمشکل خود کو سنبھالا میں سریتہ اور گرنام سنگھ نیچے دھستے جا رہے تھے ہمارے اوپر خلاسہ تھا جیسے ہم کسی گہرے کنوے میں اتر رہے ہوں پھر جیسے زمین رک گئی ہماری دائیں طرف ایک دروازہ تھا سلاکوں دار دروازے کے باہر جو شخص پہرہ دے رہا تھا اس نے ہمیں دیکھتے ہی تعلہ کھول دیا دروازے سے جیسے ہی ہم نے چوڑی سی رہداری میں قدم رکھا بڑی سی ایک سل چھت سے آہستہ آہستہ پھسر کر زمین میں بیوست ہو گئے اس سے پہلے وہ شخص دروازے کا تعلہ لگانا نہیں بھولا تھا اب وہاں ایک سپارٹ دیوار تھی اب ہم پھر چوڑی سی ایک رہداری میں تھے یہاں بھی دونوں جانب مشلے روشن تھی اور دور تک بڑے بڑے دروازے نظر آ رہے تھے دروازوں میں تعلے پڑے ہوئے تھے وہی شخص جس نے ہمارے لیے تعلہ کھولا تھا آگے بھڑا اور بائیں ہاتھ پر بنے ہوئے ایک کمرے کا تعلہ کھولا یہ چھوٹا سا ایک کمرہ تھا جس میں ایک طرف چبودرہ بنا ہوا تھا چبودرے پر جنگلی جانوروں کی کھالے بیجی ہوئی تھی اور گاؤ تک یہ لگے ہوئے تھے آپ چاہیں سردار تو یہی بیٹھیں کمرے میں داخل ہوتے ہوئے گرنام نگاہ آئی جی کو اوپر سے لے کر میں آتا ہوں میں تو یہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ ایک گھوڑے کی پیٹھ سے بندہ ہوا تھا اور میرے ساتھ ساتھی تھا میں اس بھول پر معافی چاہتا ہوں سریتہ کو میں نے مخاطب کیا آؤ اس وقت تک ذرا قیدیوں کو دیکھ لیا جائے ہم دونوں اس کمرے سے نکلے اور آگے رہداری میں دور تک چلے گئے دونوں طرف سراخوندار دروازے تھے یہ دروازے بڑے بڑے ہالوں کے تھے ہر ہال میں مجھے تقریباً سو ڈیر سو سپاہی نظر آیا یہ کل چھے ہال تھے جن میں سے اس وقت چار تقریباً پورے بھرے ہوئے تھے ایک میں صرف پچاس ہار سپاہی تھے اور بکیا ایک برکر خالی بڑا تھا یہ دوسرے ہالوں سے مختلف تھا میں وہاں موجود سامان دیکھ کر سمجھ گیا کہ اس ہال کو عذیت رسانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہوگا یہاں رہداری ختم ہو گئی تھی اس ہال کو دیکھتے ہی میں نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا مجھے اور سریتہ کو دیکھ کر قیدیوں نے ترہ ترہ کی گالیاں دیں مگر میں گالیاں کھا کر بے مزہ نہ ہوا وہ سریتہ کو مخاطب کر کے بھی ترہ ترہ کی نازیبہ حرکات کر رہے تھے میں نے سریتہ کے کاندے پر ہاتھ رکھ کر اسے غصے سے باز رکھا مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ زخمی قیدیوں کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی ہم دونوں ابھی کمرے میں آ کر بیٹھے ہی تھے کہ گرنام اس سب زانکوں والے آئی جی کو لے کر آ گیا آئی جی کے ہاتھ پشت پر بندے ہوئے تھے اب اس راز کے کھلنے کا وقت قریب آ چکا تھا کہ پولیس کو ہمارے ٹھکانے کا پتہ کیسے جلا میری نزدیک یہ سوال بہت اہم تھا میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچھل پڑا اس کی دلیری اور حمد قابل دیت تھی اس نے میرے مو پر تھوک دیا اور ایک موٹی سی گالی دی گرنام اس کے برابر ہی کھڑا تھا یہ دیکھ کر وہ برہم ہو گیا گرنام سنگھ نے اپنی رائیفل کا دستہ بہت زور سے آئی جی کے کندے پر مارا آئی جی تڑپ کر میرے قدموں پر گر گیا دوسری ٹھوکر بھی خاصی جاندار تھی جو آئی جی کے سر پر پڑی یہ بھی گرنام سنگھ کا ہی کارنامہ تھا اپنے چہرے سے تھوک پہنچتے ہوئے میں نے گرنام سنگھ کو روکا بس گرنام سنگھ بس یہ مر جائے گا اور میں یہ نہیں چاہتا میں نے عہد کیا تھا کہ یا تو تمہیں گرفتار کروں گا یا اس نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے میری طرف دیکھا نامعلوم مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں نے خود اپنے سپاہیوں کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دے دیا میں نہیں کہہ سکتا کہ خدا جانے وہ کون سی پرسرار قوت تھی جی سے یہ سب کچھ دیکھتی رہی اسے شاید آئی جی کے بیان پر یقین نہیں آ رہا تھا میرے سوا بھلا کون جان سکتا تھا آئی جی کو کس نے اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنے سپاہیوں کو ہتھیار ڈال کر ہاتھ اوپر اٹھانے کا حکم دے انہیں آخری ہال میں لے کر چلو اور سنو ان کے ہاتھ بھی کھول دو میں نے گرنام کو کہا گرنام سنگھ ہچکچایا مگر سردار کچھ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ کوئی ناشاہستہ حرکت نہیں کریں گے میرے کہنے پر گرنام سنگھ نے آئی جی کے ہاتھ کھول دیے اسی کے ساتھ گرنام سنگھ نے تیزی سے اپنی رائفل کی نال آئی جی کی پشت پر رکھ دی اور دھکا دیا چلو میں نے گرنام کے روئیے پر اس سے کچھ نہیں کہا حالانکہ مجھے آئی جی سے اس کا روئیہ ناگوار ضرور گزرا تھا وہ شاید یہ نہیں بھولا تھا کہ آئی جی نے میرے مو پر دھوکا تھا تم یہی ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں گرنام بھی ذرا دیر بعد تمہارے پاس آ جائے گا میں نے سریتہ سے کہا سریتہ غالباً یہ سمجھ رہی تھی کہ میں آئی جی کو عذیت دے کر اس کی زبان کھلوانا چاہتا ہوں وہ اسی لیے وہیں بستر پر نیندراز ہو گئے ہم جیسے ہی رہداری میں داخل ہوئے ہمیں دیکھتے ہی قیدی پھر جنگلے پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور پہلی کی طرح گالیاں بکنے لگے گرنام سنگھ ان کی طرف پلٹا چپ رہو حرام زادو ورنہ ایک ایک کو گولی مار دوں گا گرنام سنگھ کا بیانت چہرہ دیکھ کر قیدی سپاہی کچھ سہم سے گئے شاید وہ قید خانے میں میری آمد سے پہلے کچھ قیدیوں کی خاطر مدارات کر چکا تھا وہ یقیناً بہت صفاق آدمی تھا اس نے جس طرح میرے سامنے آئی جی کے کاندھے پر رائیفل کا دستہ مارا وہ اس کی درندگی کا ایک نمونہ تھا آئی جی اب بھی ایک کندھا ڈالے ہوئے راستہ تیہ کر رہا تھا اس کے کندھے میں شاید سخت تکلیف تھی اوندے مو زمین پر گرنے کے سبب گومر پڑ گیا تھا مطلوبہ ہال تک پہنچنے کے بعد گرنام سنگھ نے اس کی چابی جیب سے نکال کر مجھے دی میں نے آگے بھڑھ کر اس ہال کا کفر کھولا آئی جی رحمان جیسے ہی ہال میں داخل ہوا ٹھٹک گیا ہال میں جگہ جگہ مشرع روشن تھی غالباً آئی جی یہ سمجھ رہا تھا کہ اسے وہاں عذیت دینے کیلئے ہی لائے گیا تھا وہاں عذیت رسانی کے مختلف آلات موجود تھے وہ سہما ہوا سا تھا اب تم جاؤ اور سریتہ کے پاس ٹھہرو میں نے گرنام سنگھ سے کہا میں ابھی آتا ہوں گرنام سنگھ بھی شاید یہی سمجھتا تھا کہ میں آئی جی کو عذیت دوں گا اسی لئے وہ بولا سردار میں آپ کا ہاتھ پٹاؤں گا شاید یہ جلد کچھ نہ قبول کرے میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا گرنام میں تمہارا سردار ہوں کیا مجھے اس کے سوا بھی کچھ کہنے کی ضرورت ہے یقیناً گرنام میرا مطلب سمجھ گیا اور خاموشی کے ساتھ دروازہ بھیڑ کر وہاں سے چلا گیا گرنام سنگھ کے جاتے ہی آئی جی رحمان نے مجھے مخاطب کیا اگر تمہیں برا نہ لگے تو کیا میں سگرٹ پی سکتا ہوں میں نے شام سے سگرٹ نہیں پی ضرور پیو میں نے اس کو کہا اس نے جیب سے سگرٹ کا ایک پیکٹ نکالا اور سگرٹ سلکا کر میری طرف بھی پیکٹ بڑھایا میں نے اس کا شکریہ ادا کر کے کہا میں سگرٹ نہیں پیتا ہاں تم سکون سے سگرٹ پی لو ہم اس کے بعد گفتگو شروع کریں گے نہیں نہیں تمہیں جو کچھ کہنا ہے کہو مجھے اپنے پچھلے رویے پر افسوس ہے کہ میں نے تمہارے مو پر تھوکا خیر ایسی کوئی بات نہیں اس وقت میں تمہارا دشمن تھا مگر اب دشمن تو اب بھی ہو آئی جی نے بات کاٹ کر کہا میں نے بات کو زیادہ نہ بھڑا کر اپنا کام شروع کرنے کی غرض سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ابھی میں اس کے ذہن کو کابو میں نہ لے سکا تھا کہ وہ بول اٹھا سنو رنجیت سنگھ تم پولیس کی دسترس سے محفوظ نہیں رہ سکتے اگر آج تم نے ایک رحمان کو شکست دیتی ہے تو کل وہ اچانک حق لانے لگا میں اس کے ذہن پر قبضہ جمع چکا تھا حق لاتے حق لاتے اس کو اور مجھے ایک ساتھ جھڑکا سا لگا میرے ذہن نے اس کے ذہن کو حکم دینا شروع کر دیا تم رحمان رنجیت سنگھ کے وفادار ہو اس کے ساتھی ہو نہیں میں کسی قانون شکن شخص کا ساتھی نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہے تم واقعی مشہور ڈاکو رنجیت سنگھ ہی کے ساتھی ہو میرے ذہن نے حکم دیا آئی جی کے ذہن نے آخری بار مدافعت کی نہیں وہ ہاں کہو ہاں کہو میں مشہور ڈاکو رنجیت سنگھ کا وفادار ساتھی ہوں تم رنجیت سنگھ سے بے انتہا محبت کرتے ہو اس کے لئے اپنی جان بھی دے سکتے ہو تم رنجیت سنگھ کے غلام ہو میرے ذہن نے اس کے ذہن پر گریفت اور بھی سخت کر دی ابھی تک اس کے طاقتور ذہن میں مدافعت کی قوت باقی تھی میرا سر دکھنے لگا دماغ کی رگے چٹکنے لگیں مگر میں نے اپنی آنکھ اس کی آنکھوں سے نہیں ہٹائی نہیں میں ایک ڈاکو کا وفادار نہیں قانون کا وفادار ہوں میں آئی جی پولیس ہوں مجھے غصہ آنے لگا اس کے ذہن کو کئی بار جھٹکے دیئے اس کے مو سے کراہیں نکلنے لگیں اس کے ہاتھ میں سگرٹ اب بھی سلگ رہی تھی میں نے اس کی طرف سے نظریں ہٹائے بغیر اس کے ہاتھ سے سگرٹ لے کر دور پھیک دیا اس کی سبز آنکھیں پھٹی ہوئی سی تھی میرے ذہن نے پھر اس کے ذہن کو حکم دینا شروع کیا اس کے خوابیتہ ذہن کا جواب اس مرتبہ اقرار میں تھا میں ایک کتے ہی بھول جاؤں گا اب وہ پوری طرح میرے کابو میں تھا میں نے اسی لئے حکم دیا کہ اپنی پچھلی زندگی بھولنے کے باوجود تمہاری ذہانت اور صلاحیت پوری طرح برقرار رہے تم اپنی تعلیم بھی نہیں بھولے اس کے سوا سب کچھ بھول چکے ہو تمہیں صرف یہ معلوم ہے کہ تم رنجیت سنگھ کے وفادار ساتھی ہو اور وہ تمہارا سردار ہے اس کے ہر حکم کے آگے تم اپنا سر جھکا دوگے تم اپنے سردار کے لیے جان بھی دے سکتے ہو بولو کیا تمہیں اپنے سردار رنجیت سنگھ سے اتنی ہی محبت ہے آئی جی رحمان کے ذہن نے جواب دیا ہاں میں اپنے سردار رنجیت سنگھ کے ہر حکم کو مانوں گا میں اس کا غلام ہوں میں نے لکمہ دیا اور سردار کے ساتھیوں سے بھی تم بھائیوں جیسی محبت کرو گے بھائیوں بھائی میرا کوئی بھائی نہیں ہے کہاں ہے میرا بھائی یعنی وہ سب کچھ بھول چکا تھا ماضی کے نقوش اس کے ذہن سے ہٹ چکے تھے غالباً وہ اپنے کسی بھائی سے شدید محبت کرتا تھا جبھی اس لفظ نے اس کے ذہن پر اثر کیا تھا نہ تمہاری کوئی ماں ہے نہ بہن نہ بھائی نہ کوئی اور تم بس اتنا جانتے ہو کہ تمہیں سردار رنجیت سنگھ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں تم اسی کے وفادار اور غلام ہو ہاں میں اور کچھ نہیں جانتا میرا بھائی بھائی اور سب کچھ سردار رنجیت سنگھ ہے میں اسی کا ہوں مجھے کچھ اور نہیں مالوں کچھ بھی نہیں پھر میرے ذہن نے اس کو ایک آخری حکم دیا تم یہاں سے کہیں نہیں بھاگو گے تمہارا سب کچھ تمہارا سردار اور تمہارے ساتھی ہیں ہوش میں آنے کے بعد تم یہ بھی بھول جاؤ گے کہ تمہیں کسی نے اس بات پر ایسا سمجھنے پر مجبور کیا تھا اس کے ساتھ ہی میں نے رحمان کی طرف سے نظریں ہٹا لی میری آنکھوں کے ڈھیلے ورد کرنے لگے تھے آئی جی رحمان یقیناً بہت طاقتور ذہن کا مالک تھا جیسے ہی میں نے اس کی طرف سے نظریں ہٹائیں اسے جھٹکا سا لگا اور وہ نیم بہوشی کے عالم میں زمین پر گر گیا میں نے اسی دوران اس کا ذہن پڑھ کر بہت کچھ معلوم کر لیا تھا ان میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ سردار رنجیت سنگھ کے جو پانچ ساتھی پولیس کے ہاتھیں چڑھ گئے تھے انہی میں سے ایک تشدد برداشت نہیں کر پایا تھا چار افراد اسی کے سامنے تشدد کا شکار ہو کر دم توڑ چکے تھے پانچوے نے اپنی زندگی کی طرف سے مایوس ہو کر زبان کھول دی تھی پولیس کو اسی کے ذریعے ہمارے ٹھکانے کا علم ہوا تھا کچھ دیر تک میں نے رحمان کو زمین پر بے ست پڑھا رہنے دیا پھر جھک کر بولا کیسے ہو رحمان تمہارا کیا حال ہے ٹھیک ہو سردار ہاں کچھ کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے لٹاتے ہوئے کہا کچھ دیر اور لیٹے رہو ٹھیک ہو جاؤ گے مگر مجھے کیا ہو کیا تھا سردار میں کہاں ہوں تم ٹھیک ہو تمہیں کچھ نہیں ہوا تھا تم ہمارے پاس ہو تم لٹے رہو میں تمہارے لیے دودھ کا انتظام کرتا ہوں یہ کہہ کر میں رہداری میں نکل آیا اور زور سے گرنام سنگھ کو آواز دی میری آواز رہداری میں گونج گئی آواز سنتے ہی گرنام سنگھ گھبرایا ہوا دور کر آیا اور قریب آ کر پوچھا کیا ہوا سردار کوئی خاص بات نہیں میں نے جواب دیا ایک پیالہ گرم دودھ چاہیے آئی جی کو پلانا ہے سردار سامپوں کو دودھ نہیں پلاتے یہ بات مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں ٹھیک کہتے ہو تم لیکن میں سامپ کا زہر نکال چکا ہوں اس کا اندازہ جلد خود تمہیں ہو جائے گا پھر گرنام سنگھ نے مزید کچھ نہیں کہا اور سامنے سپارڈ دیوار پر لگی ہوئی مشل نکال کر اس کے بعد سراخ میں ہارڈ ڈال کر کچھ دبایا دیوار ایک طرف کھسک گئی میرا اندازہ صحیح ثابت ہوا کہ دیوار کے دوسری جانب بھی کچھ ہے یہ ایک بڑا سا باورچی خانہ تھا جس میں بہت سے لوگ کھانے پکانے میں مشغول تھے میں پھر ہال کمرے میں آ گیا اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ رحمان اٹھ کر بیٹھ گیا ہے لیٹے رہو میں نے اسے مخاطب کیا ابھی اور لیٹے رہو دودھ ابھی آتا ہے وہ میرے اسرار پر پھر لیٹ گیا کچھ ہی دیر میں گرنام سنگھ دودھ لے کر آ گیا میں نے آئی جی رحمان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھایا اور خود اس کے پاس بیٹھ کر اپنے ایک ہاتھ سے دودھ کا کٹورہ اس کے مو سے لگا دیا گرنام سنگھ پاس کھڑا یہ منظر حیرت سے دیکھ رہا تھا اپنی آمد سے پہلے غالباً اسے یہ توقع ہوگی کہ آئی جی زنجیروں سے بندہ ہوگا اس کے جسم پر کوروں کے نشان ہوں گے وہ قرار رہا ہوگا مگر یہاں ماجرہ ہی اور تھا اس کے برخلاف آئی جی آرام سے زمین پر لیٹا تھا اور کپڑے بھی جسم پر تھے وہ کبھی حیرت سے مجھے اور کبھی رحمان کو دیکھ رہا تھا اب شاید تم اٹھ سکتے ہو رحمان اپنے سگرٹ تو سلگالو تم سگرٹ بھی تو پیتے ہو نا ہاں یہ کہہ کر اس نے جیب سے سگرٹ نکالی وہ بڑے اترام سے سر جھکائے میرے پاس کڑا تھا جیسے حکم کا منتظر ہو ان سے ملو رحمان یہ تمہارے ساتھی گرنام سنگھ ہے میں نے محسوس کیا کہ رحمان کی گریف دوستانہ تھی مگر گرنام سنگھ کا انداز غیر دوستانہ تھا اس بات کو محسوس کرتے ہوئے میں نے کہا گرنام آج سے یہ تمہارے ساتھی ہیں سمجھ گئے ان پر پورا بھروسہ کر سکتے ہو اچھا آپ چلو گرنام سنگھ نے ایک دفعہ حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر ساتھ ساتھ چلنے لگا رحمان بھی اب سر جھکائے میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا گرنام سنگھ اب بھی حیرت زدہ دکھائی دے رہا تھا یقیناً وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں نے اتنی جلدی آئی جی پر کس طرح اعتماد کر لیا ہم لوگ رہداری سے گزر کر اس کمرے میں آگئے جہاں سریتا کو چھوڑ گئے تھے وہ خاصی اکتائی ہوئی لگ رہی تھی اس کے چہرے سے میں نے یہی اندازہ لگایا میں نے کمرے میں پہنچتے ہی رحمان سے کہا یہ تمہارے سردار کی بہن سریتا ہے سریتا انہیں نمستے کرو سریتا میری بات سن کر غسیلے لہجے میں بولی میں تو نہیں کرتی سے نمستے اور نہ ہی تو میرا بھائی ہے گرنام سنگھ چونک اٹھا سریتا کے آخری الفاظ اس کے لیے چونکا دینے والے ہی تھے میں بات کو ٹالنے کے لیے فوراں بول اٹھا ارے اگدم اتنی ناراض ہو گئی کہ ہر رشتہ ختم کر لیا ہر رشتہ کیوں تو تو میرا میں نے آگے بھڑ کر اس کے موں پر ہاتھ رکھ دیا کہ کہیں وہ گرنام سنگھ کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات نہ کہہ دے سریتا کے ذہن کو میں نے جب سے کابو میں کیا تھا وہ میرے لیے مستقل خطرہ بن گئی تھی وہ اسی سبب کہیں بھی اور کبھی بھی اس بات کا اطراف کر سکتی تھی کہ میں اس کا بھائی نہیں آشک ہوں جبکہ تمام وادی والے اسے میری بہن سمجھتے تھے سردار کیا واقعی آپ نے اسے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے گرنام سنگھ نے مجھے الگ لے جا کر کہا گرنام یہ آزاد نہیں اب ہمیشہ کے لیے ہمارا غلام بن چکا ہے وقت آنے پر تم خود دیکھ لوگے اور بڑے تھاکور کیا وہ بھی آپ کے اس فیصلے کو مان لیں گے میں اسے لے کر وہیں تو جا رہا ہوں آج سے یہ میرے ساتھ ہی رہے گا دھیرے دھیرے گول وادی پر رات اتر رہی تھی آئی جی رحمان گرنام سنگھ اور میرے گھوڑے ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے اپنے ہی گھوڑے پر اب میں نے سریتہ کو بٹھا لیا تھا گرنام سنگھ کا جھوپڑا قریب آگیا تو وہ رک گیا میں سریتہ اور رحمان آگے بڑھ گئے تھاکور ابھی سویا نہیں تھا بیچینی سے وہ ہماری آمد کا انتظار کر رہا تھا جب ہم جھوپڑے میں داخل ہوئے تو اس نے رحمان کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا ان سے ملو رحمان رنجیتے اجنبیوں پر اعتبار کرنے کا انجام ایک مرتبہ تم اور ہم سب بھگت چکے ہیں کرتار کی غداری کا واقعہ بھی کوئی زیادہ پرانا نہیں میں اب تمہیں اس کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا کہ تم اپنے ساتھ باقی تمام وادی والوں کی زندگی بھی خطرے میں ڈال دو بابا اس مرتبہ ایسا نہیں ہوگا ہم ہر مرتبہ دھوکہ نہیں کھا سکتے پھر یہ کہ مجھے رحمان کی وفاداری پر پورا یقین ہے اتنی جلدی تمہیں اس کی وفاداری کا یقین بھی آ گیا کہتے ہی مجھے اس پر اتنا ہی بھروسہ ہے جتنا اپنے آپ پر یا کسی وفادار اور جانسار ساتھی پر ہو سکتا ہے وقت آنے پر آپ کو بھی اس کا اندازہ ہو جائے گا اس عرصے میں سریتہ جھوپڑے کے اندرونی حصے میں جا چکی تھی وہ شاید ہماری باتوں سے اکتا گئی تھی رحمان سر جگائے کھڑا تھا بیٹھ جاؤ کھڑے کیوں ہو میرا حکم سنتے ہی رحمان بستر پر بیٹھ گیا بستر کے اوپر ہی دیوار میں مشل پیوس تھی رحمان اب پوری طرح روشنی میں تھا اب جو تھاکر کی نظر رحمان پر پڑی تو وہ اچھل پڑا جیسے اس نے کوئی ناقابل یقین منظر دیکھ لیا ہو وہ حلق کے بل چیخا رنجیتے کیا تو مجھے پاگل کر دے گا ارے یہ تو مجھے اپنی وردی سے پولیس کا کوئی بڑا افسر لگتا ہے یہ کہتے ہی تھاکر نے برابر ہی دیوار پر لٹکی ہوئی بندوق کی طرف ہاتھ بڑھایا رحمان کے سکون میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا وہ اسی طرح معصومیت سے بستر پر بیٹھا بلکہ جھپکاتا رہا میں نے آگے بڑھ کر تھاکر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا آخر تو کیا چاہتا ہے رنجیتے صرف اسے یہاں رکھنا آپ اس پر اعتماد کر سکتے ہیں یہ ہر طرح میرے اور آپ کے حکم کا غلام ہے اگر آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ یہ اپنا سر خود اپنے ہاتھ سے کلم کر لے تو آپ یقین کیجئے اسے حکم کی تعمیل میں دیر نہیں ہوگی ہمھ سر کلم کر لے گا سر کرم کرنا تو خیر بہت بڑی بات ہے کیا یہ تمہارے حکم سے جلتی ہوئی مشل پر ہاتھ رکھ سکتا ہے تھاکر نے مشل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہنے کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے رنجیتے میں اس مطالبے پر چکراسا گیا یہ سرسر درندگی ہے میں نے سوچا ایک شخص جو ہر طرح میرے قابو میں ہے اس کی وفاداری کا امتحان عذیت دے کر لینا ظلم تھا پھر بھی یہ بات تو صرف میں جانتا تھا کہ رحمان اب ہر طرح ہمارے بس میں ہے تھاکر کوئی اس بات کا یقین کس طرح دلائے جا سکتا تھا یہ تو پورا ماحول ہی وحشت اور بربریت پر زندہ تھا یہاں آئے دن سوائے کشت و خون کے اور کوئی بات ہی نہ ہوتی تھی جب سے میں نے ڈاکو رنجیت سنگھ کے جسم کو اپنی پناگاہ بنایا تھا نامعلوم کتنے آدمیوں کا خون ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا حالانکہ مجھے اس کے جسم میں صرف چند ہی دن ہوئے تھے ان چند دنوں میں اس قدر عجیب و غریب حالات سے دوچار ہوا تھا کہ میری اکل دنگ رہ گئی تھی چپ کیوں ہو گئے جواب دو کہاں گئے تمہارے دعوے مگر بابا یہ ظلم ہے ہمیں کیا حق ہے کہ ایک شخص کو بیٹھے بٹھائے تکلیف میں مبتلا کر دیں اور اسے اپنی بیجا خواہش کا شکار بنائیں اسے تو ظلم کہتا ہے بیجا خواہش بتاتا ہے کیا ہو گیا ہے تجھے آنکھوں دیکھتے مکھی نگلنا چاہتا ہے آسین میں سامپ پالنا چاہتا ہے تو کیا میں نے اپنے بال دھوپ میں سفید کی ہیں آگ اور پانی بھی کہیں ملے ہیں دریا کے دو کنارے اگر مل سکتے ہیں تو پولیس ضرور ایک قانون شکر اور مجرم کی وفادار ہو سکتی ہے کیا پتہ یہ بھی کوئی اس کی چال ہو مجھے اس وقت تک اس کی وفاداری کا یقین نہیں آسکتا جب تک یہ تیرے حکم سے اپنا ہاتھ جلتی ہوئی مشل پر نہ رکھ دیں سردار اگر بابا کی یہی مرضی ہے تو میں اس پر تیار ہوں رحمان کہنے لگا میں نے رحمان کی بات سنی اور پھر بڑے تھاکر کی زد پر گور کیا مجبورا مجھے رحمان کو حکم دینا پڑا رحمان اتپنان سے اٹھا اپنا بایا ہاتھ مشل کے بھڑکتے ہوئے شولے پر رکھ دیا زندہ گوش جلنے کی بھو سے سارا جھوپڑا بھر گیا وہ بڑی قوت برداشت کا مالک تھا اس سے اپنے ہون سختی سے بھیج لئے تھے تھاکر اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا اور میرے سبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا آخر کار میں چیخ اٹھا بس رحمان بس رحمان نے اپنا جلا بھونا ہاتھ مشل سے اٹھا لیا باوجود ضبط کے اس کے موہ سے طویل کرہا نکل گئی میں نے دیکھا کہ اب تھاکر مطمئن سا ہو گیا ہے وہ اندر جھوپڑے میں گیا اور ایک صندوقچی اٹھا کر لیا پھر خود اپنے ہاتھ سے رحمان کے حاتم مرم پٹی کرنے لگا یہ دیکھ کر مجھے عجیب سی خوشی ہوئی غالماً اب رحمان پر تھاکر کو رحم آ چکا تھا موسیقی